اس میں حکومت پاکستان یہ تقریباً چوبیس یا پچیس ارب روپے کے قریب کے علاقت سے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئیٹی پارک کا زیر تعمیر ہے اور اس میں جنوبی کوریا کی حکومت نے تقریباً ستر ملین سے زائد ڈالر کانٹیبوٹ کی ہیں جو ایک بڑا سوفٹ لون ہے اور بہت اس کی جو شرائط انتہائی نرم ہیں اور باقی وسائل حکومت پاکستان نے اس میں کانٹیبوٹ کی ہیں آئیٹی پارک اس خطے میں رال موڈل ہوگا ستر فیصد جنوبی کوریا کی حکومت دے گی سہولیات کے اعتبار سے یہ جدید ترین آئیٹی پارک ہوگا دس ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم کا اسلام آواد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کے دورے پر شہباز شریف نے کہا جنوبی کوریا نے انتہائی آسان شرائط پر کرز دیا پارک میں ایک سو بیس نفاتر ہوں گے پارک میں ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا جائے گا لیول 3 کا ڈیٹا سینٹر بھی یہاں پر قائم ہوگا کوشش ہوگی اس طرح کہ جدید آئیٹی پارک وفاق اور سوم کے تعاون سے تعمیر کیے جائے پاکستان کو طرف کی بلندیوں پر پہنچانا ہے تو دن رات میں ہنت کرنا ہوگی مزرعالہ مریم نوازہ اور نواز شریف کی ذرے صدارت اہم اجلاس اجلاس میں پنجاب کابینہ میں توسطی پر غور کیا گیا پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی پارٹی سدر کو بریفنگ دی گئی دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عوام لے کر آتے ہیں ہم سیاسی نظام میں خلام ہیں آزاد نہیں آزاد کی تحریک سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی آئی ایم ایف کی غلامی میں جانے سے پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہو گیا عالم دین مفتی تقی اسمان کا کراچی فیڈرائشن میں تقریب سے خطاب کہا ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں انگریز ریلوے لائن ڈال گئے اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی جھیل سیف الملوک کے راستے کو ہم آج تک پکا نہیں کر سکے مریم نواز کا مشن خوشحال روشن اور ترقی کرتا پنجاب ہے مزر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کہتے ہیں مریم نواز نے قرکردگی میں مقابلہ کریں زبان درازی خیالی پلاو اور فلسفے جھاڑنے میں تحریک انصاف کا کوئی سانی نہیں مریم نواز کی حکومت کی فکر کرنے کے بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے غیب پختنخہ کے عوام کو گیرہ سال سے سونامی تبدیلی اور نئے پاکستان کے نام پر جھانسی دی جا رہے ہیں پاکستان میں سیاست کے لیے نو مئی کے فسادیوں اور دشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بجلی کے جھٹکوں نے عوام کا برا حال کر دیا کپیسٹی چارجز اور خراب ٹرانسمیشن سسٹم عوام کے لیے وبال اجال بن گیا حکومت اور انٹی ڈی سی کی ناہلی کی قیمت عوام بھرنے لگے پاکستان میں بجلی کی پیداواری صلاحیت بیالیس ہزار میگا وارٹ ٹرانسمیشن سسٹم تئیس ہزار میگا وارٹ سے زائد بجلی آنے پر بیٹھ جاتا ہے ٹرانسمیشن خرابی کے باعث نہ ملنے والی بیس ہزار میگا وارٹ بجلی کا بل بھی عوام بھر رہے ہیں خراب ٹرانسمیشن سسٹم کی آڑ میں اٹھارہ روپے فی یونٹ کپیسٹی چارجز کے حساب سے روزانہ دس ارب روپے سے زائد عوام کی جیموں سے نکلوانے کا سلسلہ جاری ہے آئی پی پی اس کو نوازنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا گیا جو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بوجھ بھی بل میں ڈالا جا رہا ہے صدر خاتی جہور علی کندھاری کا کہنا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ بجلی کا ریٹ پاکستان میں ہے ان نرخوں پر ہم اپنی مسنوات عالمی مارکٹ میں فروخت نہیں کر پا رہے ادھر صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر سجاد ارشاد کہتے ہیں بجلی کے موجودہ نرخوں پر کاروبار نہیں چل جا سکتے آئی پی پیز نے کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا سنتی سیکٹر نے کاروبار کو بند کرنے کا پلان کر دیا ہے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پنجاب حکومت کا دو درجن سے زیادہ پارلمانی سیکٹریز متعینات کرنے کا فیصلہ پارلمانی سیکٹریز سے متعلق فہرس نے وزر اعلیٰ پنجاب کو پیش وزر اعلیٰ مریم نواز پارلمانی سیکٹریز سے متعلق جلد فیصلہ کریں گی پارلمانی سیکٹریز بنانے سے ناراض اناخین کے اختلاف ختم ہو سکیں گے محکمت اوانائی پنجاب نے فری سولر منصوبے کی ترمیم شدہ دستاویزات تیار کرنی سبائی ترقیاتی ورکن پارٹی اجلاس کے اعتراضات اور احکامات پر عمل درامت کر دیا گیا سبائی ترقیاتی ورکن پارٹی اجلاس نے روشن گھرانا منصوبے کے منظوری مواخر کرتے ہوئے انرجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ہدایات جاری کی تھی بانی پی ٹی ای اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت آزم خان زبیدہ جلال اور پرویز خٹک کے بیانات پر جرح کی گئی ریفرنس کی مزید سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی آئندہ سماعت پر اس تغاثہ کے مزید دو گوہان بیانات رقوڈ کروانے کے لیے تلم وزرعظم کے اسلام آباب میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائز علیہ تقریب سے خطاب میں وزرعظم شہباز شریف نے کہا ٹیکنالوجی پارک سے آئی ٹی برامدات میں ستر ملین ڈالر کا اضافہ دس ہزار ملازمتیں پیدا ہوں گے جنوبی کوریا کی حکمت آئی ٹی پارک کی تعمیر پر سات کروڑ ڈالر خرچ کر رہی ہے پاکستان کو ترقی کے بلندیوں پر پہنچانا ہے تو دن رات محنت کرنا ہوگی کوشش ہوگی اس طرح کے جدید آئی ٹی پارک وفاق اور سوبوں کے تعاون سے تعمیر کیے جائیں حکومت پاکستان یہ تقریباً چوبیس یا پچیس ارب روپے کے قریب کے علاقت سے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پارک کا زیر تعمیر ہے اور اس میں جنوبی کوریا کی حکمت نے تقریباً ستر ملین سے زائد ڈالر کانٹیبوٹ کی ہیں جو ایک بڑا سوفٹ لون ہے اور بہت اس کی جو شرائط انتہائی نرم ہیں اور باقی وسائل حکومت پاکستان نے اس میں کانٹیبوٹ کی ہیں نواز شریف اور وزریلہ پنجاب مریم نواز کی ذریعہ صدارت اجلاس پنجاب کا بینہ میں توسی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی کی گئی نواز شریف کو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی سولر پینلز کی فراہمی سمیت صوبے میں جاری منصوبوں پر غور کیا گیا میاں نواز شریف نے سولر پینلز کی فراہمی کا تحریکہ کار مزید آسان بنانے کی ہدایت کی اپڈیٹ کر رہے آپ کو ہم خبر کے حوالے سے نواز شریف اور وزریلہ پنجاب مریم نواز کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا پنجاب کا بینہ میں توسی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا نواز شریف کو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی سولر پینلز کی فراہمی سمیت صوبے میں جاری منصوبوں پر غور کیا گیا میاں نواز شریف نے سولر پینلز کی فراہمی کا طریقہ کار مزید آسان بنانے کی ہدایت بھی کی نون ٹیکس ریونیو میں کمی کے باعث بجٹ اہداف میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا روہ مالی سال کے بجٹ خسارے میں ایک ہزار دو سو اٹھاون ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے معروف عالم دین مفتی تقیو اسمانی کہتے ہیں دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عوام لے کر آتے ہیں سیاسی اعتبار سے انتشار میں مقتلع ہیں ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی کراچی فیڈریشن میں تقریب سے خطاب میں مفتی تقیو اسمانی نے کہا اس وقت سیاسی اور اقتصادی بہرانوں کا شکار ہیں آئی ایم ایف کی غلامی میں جانی سے پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہو گیا ہے کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی جڑ کہاں ہیں حالات ایسے ہیں ہر شخص میں مایوسی پھیل رہی ہے کپیسٹی چارجز اور خراب ٹرانسمیشن سسٹم عوام کے لیے ووال جان بن گئے حکومت اور انٹی ڈی سی کی نا اہلی کی قیمت عوام بھرنے پر مجبور ہیں پاکستان میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 42,000 میگا وارٹ ٹرانسمیشن سسٹم 23,000 میگا وارٹ سے زائد بجلی آنے پر بیٹھ جاتا ہے ٹرانسمیشن خرابی کے باعث ناملنے والی 20,000 میگا وارٹ بجلی کا بل بھی عوام بھر رہے ہیں